بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چیز بریٹ آمبلیٹ جو کہ بہت ہی آسانا سمپل سا ہے اس کے لئے ہمیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے تین عدد میں نے سلائزز لے لیے یہاں پہ نارمل ڈابر روٹی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک پیالی میں نے یہاں پہ موزولا چیز دونوں مکس لیے اس کے لئے لیے 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 لی ایسی اور سمپل سا بریک فاسٹ ہے ناشتے میں بنائیں اور آرام سے کھا ستے ہیں ناشتے میں بنائیں اس طرح سے اور جلی بن جاتا ہے سارے سپائس میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اس کو ایڈ کر دیا ہے دودھ ایڈ کر دیا ہے دودھ ایڈ کرنے کے بات یہ دودھ ایڈ کرنے کے بات یہ آپ کرنا چاہیں تو کریں ایڈ نہیں کرنا چاہیں تو بھی کوئی ایشیو نہیں ہے اس کے بات میں نے سارے چیزیں ایڈ کر دیئے تماتا ہریمیج اور پیاس دینوں چیزیں اس کو مکس کر کے ایک طرف رکھ دیا ہے میں نے ابھی جو ہم نے ڈابا روٹی کے سلائس لیے تھے اس کو بیچ میں سے اس طرح سے میں نے کاٹ دیا اور نکال دیا اس کے سلائسز بیچ میں سے اس طرح سے اب ہمیں ایک فرائی پن لے لیں گے فرائی پن میں میں نے یہاں پر تھوڑا سا انسالٹڈ بٹر جو ہے وہ گرم کر لیا ہے ڈال کے اس میں برش کی مدد سے میں نے اس کو پھیلا دیئے آپ لوگ چاہیں تو گی میں بھی بنا ستیں گے ہونے گی میں بہت اچھے بنتے ہیں اگر آپ لوگ مکھن میں نہیں چاہیں بنانا نہ ہو مکھن تو آپ گھی میں بنا لیں گھی میں بہت اچھے بنتے ہیں چاہیں بٹر ہو تو اس میں مانا ہے تو بہت اور اچھے بن جائیں گے ہیں کلر اچھا آتا ہے بٹر سے اس کے بعد میں نے جو میں کنم بے دے مکسر دھائیے۔ میں چیز سوال بیچ کا کنمہ بہت اٹھائائی۔ چیز کیسے ہمارے پر چیز سوال بکر بھی پھٹی۔ مارے چیز سوال سٹیں۔ دبا دیں گے اب جو ہے ہم اس کو ایک منٹ سے بھی ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے لیے سمجھے ہم اس کو ڈھکیں گے صرف تاکہ ہماری چیز جو اچھے سے ملٹ ہو جائے اب اس کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے آرام سے دیکھیں کتا اچھا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے اس کا اچھے سے سیک گیا ہے بلکل یہ پک گیا ہے بلکل لو فلیم پہ اس کو ہمیں پکانا ہے دین ساچ بھی نہیں کرنا ہے لو فلیم پہ پکائیں گے تو یہ اچھے سے اندر تک کا پک جائے گا اس کا جو انڈا ہے ہم اس کو پیچھے سے بھی اس طرح سے سیکھ لیں گے اور ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ڈھک دیں گے ہم دیکھیں ہمارا یہ ریڈ ہو چکا ہے دیکھیں ہم اس کو فائنل لوگ کی کیسا لگ رہا ہے اسی طرح ہم باقی کے دونوں اور تیار کر لیں گے اس دو انڈے میں میرے تین سینڈوچ بنے تھے پینل لوگ آپ اس کا دیکھ لیں میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے کتنا مشاہل اچھا ہو بنایا ہے اس کو سمود بناتا ہے بہت مزیگا بناتا ہے آپ ایک پار ضرور اس کو میری ریسیپی کو ٹرائی کریے گا کیسی لگی آپ کو میرے آج کی ریسیپی کمنٹ باکس میں بتائیں میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں یہ کھانے کے لئے میری بیٹی جو ہے وہ تیار بیٹھی بھی بچے بھی سے بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو بنایا ہے بچے بجے سب اس کو شوک سے کھائیں گے ان کو بھی ماشاء اللہ یہ بہت اچھا لگا بچے بھی اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں سبہ ناشتروں بنا کے دیں آپ اپنے بچوں کو یہ بہت خوش ہو گئی دی یہ کھا کر اگر آپ میرے چینل پر نیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اس کو پیلی ایٹم کو تمہیں تاکہ میری نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ لوگ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اسٹرگرام پر بھی مجھے فالو کریں اسٹرگرام لیکن میں آپ کو اپنا دسکرپشن باکس میں دے دوں گی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں